خبر دلی سے دلے کے نیو اشک نگر میں چار سے پانچ جن کی رات ایک جھگڑہ ہوتا ہے ایک جھگڑے میں چار لوگ ملکا ایک نوجوان کو کار میں بیٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں بعد میں پولیس کو پتا چلتا ہے کہ جس شخص کو کار میں لے جایا گیا تھا اس کا قتل کر دیا گیا ہے لیکن قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے جس کے کندے پر سماج کی حفاظت کی ذمہ داری تھی مطلب محافی سے نکلا قاتل روڈ ریز میں نوجوان کا قتل دلی میں قتل میرچ میں لگایا چکانی کار کی نمبر پلیٹ نے کھولا قتل کا راز پولیس کا کانسٹیبل ہی نکلا قاتل سکرین پر دیکھ رہی یہ کار ایک قتل کے معاملے کو سلجھانے میں بڑی مددگار ثابت ہوئی اس کار کی نمبر پلیٹ سے تقریباً دو مہینے پرانے قتل کے ایک معاملے کی پوری کہانی سلجھ گئی لیکن یہ پوری واردات کیا ہے اس کے لئے آپ کو چار پانچ جون کی رات کا ایک ویڈیو دکھا دیں چار پانچ جون کی رات اسی کار میں سوار چار لوگوں کا عجیت اور آرتل نام کے دو نوجوانوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے بات مارپیٹ تک پہنچ جاتی مارپیٹ کے دوران عطل تو بھاگ جاتا ہے مگر عجیت نہیں بھاگ پاتا اس کے بعد چاروں لوگ عجیت کو کار میں جبرن بیٹھا لیتے چار لوگ جو گاڑی میں تھے یہ اس ایریا میں نیو کانڈولی کے چھتر میں جا رہے تھے کہیں پر کسی کھانے کے ڈابے کی تلاس میں تو وہاں پر دو لڑکے ان کی گاڑی کے سامنے آتے ہیں ان کو انہوں نے کچھ آگے سے ہٹنے کے لیے بولا تو ان کا پس میں آرگومنٹ ہوتا ہے گالی کلوچ ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو گاڑی میں سوار لڑکے تھے انہوں نے اتر کے ان کو روکا اور ان کی پٹائی کی اور اس میں سے ایک لڑکا نکل جاتا ہے دوسرے لڑکے کو گاڑی میں وہ ڈال لیتے ہیں جب کئی دنوں تک عجید کا پتہ نہیں چلا تو اس کے بھائی نے گمشدگی کے رپورٹ درج کرائی پولیس نے اپنی جانچ شروع کی پولیس کو اس بات کا شک تو تھا کہ عجید کو آگوا کر اس کا قتل کر دیا گیا ہے لیکن جانچ میں کچھ نکل کر سامنے نہیں آ رہا تھا اس بیچ پولیس کے ہاتھوں یہ ویڈیو لگا جس میں عجید کے ساتھ مارپیٹ تھے اس مارپیٹ کے ویڈیو سے پولیس نے اس کار کا پتہ لگا لیا جس میں عجید کو لے جائے گیا تھا کار کے نمبر سے پولیس نے جب ماملے کی کڑیوں کو جوڑنا شروع کیا تو اصلی ملزم کا پتہ چلا ملزم کوئی اور نہیں بلکہ دلی پولیس کا کانسٹیبل مونو سی رو ہی تھا مونو کے ساتھ اس واردات میں تین اور لوگ شامل تھے ان میں سے ایک ملزم حریش کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے آدھار پہ تو مارپیٹائی کا ہی ایک کارن ہے ابھی بوڈی کے بارے میں نشت طور پر کہنا ممکن نہیں ہے جو ایک ابھی تک کی ڈسکلوزر سٹیٹمنٹ ہی ہے جو جنہوں نے کہا کہ گنگ نہر میں فینکا گیا ہے لیکن ابھی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم اریسٹ کریں گے اور اس کے بعد جو فائنل ایک پکچر ابرے گی یا جب ہم سکسکسفل ہوں گے بوڈی کو ریکور کرنے میں اس کے بعد ہی ایک ڈیفنیٹ ویچار دیا جا سکتا ہے لیکن اس معاملے میں دلی پولیس خود بھی سوالوں کے گھیرے میں متاثر پریبار کا کہنا ہے کہ نیو اشوک نگر تھانے کے ایسے چو نے معاملے میں لاپرواہی دکھائی اور کیس تاخیر سے درج کیا فلال ایسے چو کو سسپنٹ کر ڈپارٹمنچل کاروائی کے حکم دے دیے گئے انیشلی ان کو کمپلینٹ ملی تھی تیرہ تاریخ کو اور پھر پندرہ تاریخ جون میں ان کو سکایت ملی تھی اس سکایت پر انہوں نے کاروائی کی لیکن جس ایفیسنسی کے ساتھ اور جس سیریسنس کے ساتھ اس کمپلینٹ پر کاروائی ہونی چاہیے تھی وہ پرائیما فیسی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کی گئی اس لیے ویبھاگ نے ان کو سسپنٹ کیا ہے اب پوری کہانی اجیت کی لاش پر آ کر اٹک جا رہی ہے کیونکہ اب تک پولیس کو لاش نہیں ملی ہے لاش ملنے کے بعد ہی اس بات کا انکشاف ہو سکے گا کہ آخر اجیت کا قتل کسی ہتھیار سے کیا گیا یا پھر اسے زندہ ہی نہر میں پھیک دیا گیا ساتھی مونو سیروہی کے دو ساتھی بھی ابھی تک فرار ہیں جن کے پکڑے جانے سے بھی کچھ نئی باتیں سامنے آ سکتی ڈیلی سنیرک گوڑ کی ریپورٹ زی میڈیا